جہاں پر بدلتے ہوئے موسم کی بات کی جاتی ہے وہاں پر سب سے پہلا سوال یا نشان بجلی کے آنے اور جانے پر لگتا ہے اسی دوران شہریوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں سلام علیکم والیکم اسلام اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بجلی کے بھران کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں کیا اثر پڑتا ہے بجلی کی وجہ سے کاروبار کے اندر کافی پرک پڑتا ہے کاروبار ڈان ہو جاتے ہیں ہر کام بیلی کے اوپر ہی ہوتا ہے بیلی اور گیس ہے یہ پوری ہوئے گی مولک کے اندر سب چیز ہوئے گا سب سے کہ یہ چیزیں نہیں پوری ہوں گے کچھ بھی نہیں ہونا ٹھیک تو اس گیر ضروری بجلی کے بھران کے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے حکومت کو سبزیٹی دینی چاہیے جو اسپیشلی جو سیڈیزن جو ریکلرلی کام کرتے ان کے لیے آئیپر انفلیشن نے بہت زیادہ کام مشکل کیا ہے اگر ہمارے پاس سبزیڈائز الیکٹریسٹی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی پروڈکشن نہیں کر سکتے اسپیشلی جیسے پورٹ کو دیکھ لیں آپ اگر بجلی نہیں ہے اور اوپر سے کسٹمرز بھی نہیں ہے ریوینیو نہیں آئے گا ریوینیو نہیں آئے گا تو اوورال اکانو میو آلڈاڑی فیکٹ ہوئی بھی ہے فردر مور خراب ہوگی تو اٹلیس سبزیڈائز کریں اور اوویسلی سولر پینلز کو بھی سبزیڈائز کریں کہ اٹلیس انفلیشن یا الیکٹریسٹی کی کوسٹ ہو کام ہو جب آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتا ہے تو آپ لوگ کبر آپ ہی نہیں کر سکتے اپنے پروفیٹ مارچن آپ کا چھوٹا ہو جاتا ہے پھر ایسے بیزنی سے شات ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو ایوڈ سبزیڈائز کریں الیکٹریسٹی کو اسپیشلی سولر پینلز کو تو آپ بتائیں کہ بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بجلی کے بلوں کی تو اس میں آپ کی کیا رہے ہیں ہماری تو یہ مزدور بند ہیں ہم کو 160 روپے پر آمیل رہی ہے گار کھانے میں 140 روپے ریٹ یونٹ کا ہو گیا ہے اسی کی کر رکھتے ہیں مزدور بند ہیں حکمرانوں کا کام بھی آئے اور چا کر سکتے ہیں مزدور بند ہیں سارا دن ریڑی کھچتے ہیں کنفی پیچتے ہیں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں آپ کے کیا اثر کر رہی ہیں آپ کے اوپر بڑھ رہا مہنگی ہوگی ہے ہر چیز مہنگی ہوگی ہے کی کریے بجلی کے جو یونٹ بڑھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ذمہ دار حکومت آپ اپنی رائے تھے اس کے پیچھے ہماری بیبسی ہے کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہم ذمہ دار ہیں مطلب کیسے بڑھ سکتے ہیں اگر ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں ہم یہ بڑھنے ہی نہ دیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر چیز پہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں اگر ڈالرز پہ بھی کوئی چیز باہر سے آتی ہے تو اس کے آنے پہ بھی ٹیکس ہے اور مطلب بل فرز کوئی سو ڈالر کی چیز آئی تو اس کے اگینسٹ جو لسی بنی تھی جو پیسے بن کے باہر گئے تھے وہ ایک سو بیس یا ایک سو داس ڈالر گئے تھے تو اب واپس آنے پہ بھی اس کے ٹیکس ہے تو پھر کیوں افراتے ضرر ہے یہ سمجھ نہیں آرہا یہ افراتے ضرر کی یہ کیا بیڑ چال بنائی ہوئی ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے اس کے پیچھے صرف ہماری بیبس ہی ہے ہم بیبس ہم نے خود کو کیا اگر ہم بیبس نہ ہو ہم خود کو بیبس نہ کریں تو کبھی بھی یونٹس نہ بڑھیں کبھی بھی ملکی کرنسی نیچے نہ آئے جب تک کیونکہ یہاں حکمرانوں کو تو کوئی خیال نہیں ہے بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور لوڈ شیٹنگ کے حوالے سے ہم نے شہریوں کی رائے جانی جس کو بیان کرتے ہوئے شہری نہائیت پریشان نظر آئے کیمرمین شہیر کے ساتھ صدر کینٹ مہارحان لاہور مہارحان لاہور